موسیقی آپ کس طرف جائیں گے؟ جہاں سے آئے ہیں وہی پلٹنا ہے تمہیں کہاں جانا ہے بیٹا؟ حلب جا رہا ہوں میں پھر تو تمہیں محتاط رہنا ہوگا جنگل میں درندے بھی ہیں اور ہوا بھی خنک ہے گم نہ ہو جانا یہاں پر آپ کا نام جان سکتا ہوں میں؟ اندلوسیہ ابن العربی السلام علیکم وعلیکم السلام میں ایک کتاب کی تلاش میں ہوں مواقع النجون اس میں ستاروں کے بارے میں معلومات موجود ہیں اس کتاب سے کیا سیکھنا چاہتے ہو تم؟ اس کتاب کی خوبیوں کے بارے میں میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے تو میں بھی اس کی ذریعے سے مستقبل کا حال جانا چاہتا ہوں میں اسے خریدنا چاہتا ہوں یہ توفہ ہے ہماری طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مجھے قسم ان مقامات کی جہاں ستارے ٹوٹتے ہیں اور تم سمجھو تو یہ ایک بڑی قسم ہے بے شکی عزت والا قرآن ہے محفوظ نوشتے میں اسے چھویں مگر پاپوسو صدق اللہ العظیم جو جس تجو کر کے ہدایت پالے اسے ستاروں کی کوئی ضرورت نہیں بڑتی کیونکہ سورج کی آب و تاب کے سامنے ستاروں کی کیا اہمیت؟ یہ سورج ہے میرے ہاتھ میں کیا تم دیکھنا چاہوگے؟ یہ قرآن ہے بگر اس میں مستقبل کا تو کوئی ذکر نہیں ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہر علم موجود ہے اس میں ہر راست پردہ اٹھاتا ہے یہ جو تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جو کچھ بھی تحریر ہے وہ اس قرآن کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے میں نے تمہیں پہلے کبھی حالب میں دیکھا نہیں اشنبی یہیں رہتے ہو کیا تم؟ ایک غریب سیاہ ہوں میں یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے ہی مجھنا چیز نے تحریر کی ہے برسو پہلے بغداد میں اپنے فن کا ماہر ایک بڑا ہی رہتا تھا اس نے ایک شاہکار ممبر تخلیق کیا بہت حسین اور دلکش جو دیکھتا اس کی خوبصورتی اور نفاست کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا یہ حال ہوا کہ جو بھی صاحبِ حیثیت شخص وہاں آتا فوموں مانگے داموں سے خریدنے کی کوشش کرتا لیکن اس بڑھائی کا ایک ہی جواب ہوتا یہ ممبر مسجدِ اقصہ کی سنت بنے گا لوگ حیرت سے پوچھتے قدس پہ تو عیسائیوں کا غبصہ ہے اس کا ایک ہی جواب ہوتا ایک دن کوئی مجاہد اٹھے گا قدس فتح ہو جائے گا اور یہ ممبر مسجدِ اقصہ میں سجے گا ہر کوئی ممبر کی خوبصورتی کو اپنے انداز میں بڑھا چڑھا کر بیان کرتا سات آٹھ سال کے بچے نے یہ کہانی سنی مگر اس بچے کو ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ بڑھائی کی خواہش نے متاثر کیا اور پھر چالیس سال بعد اسی بچے کے ہاتھوں ممبر کو مسجدِ اقصہ میں نصب کیا گیا آج لوگ اسے سلاوتین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں بیت المقدس حضرت محمد اور حضرت عمر کا توفہ مسلم اممہ کے لئے یہ مسجد ہماری عزت و نام اس کی علامت ہے القدس ہمارا دل ہے اور ہماری دل قدس کے ساتھ ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلمنہو لا الیلہ الا اللہ فرزند کس بات پر انجیدہ ہو تمام دروازے بند ہو رہے ہیں راستہ نہیں نظر آ رہا کوئی مومن پر ایسی آزمائشیں آتی ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے صبر سے تصوف کے راستے کھلتے ہیں صبر سے بہتر کوئی معلم نہیں مل سکتا تمہیں فرزند خضر علیہ السلام کا نام سنائے جی ان کا مبارک نام سنائے میری دعا ہے کہ زیارت ہو ان کی اور دعائیں لو ان کی والدہ دعا دیتی ہیں اکثر خضر علیہ السلام سفر میں رہنمائی کریں تمہاری اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ایک جنگ جو لشکر کے سپاہی تھے وہ لشکر ایک کشمکش کا شکار ہو گیا ایک طرف دشمن تھا تو دوسری طرف شدید گرمی اور لو پیاس کی شدت سے سب بحال تھے پانی کی تلاش کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک سپاہی اپنی جانداؤ پر لگائے پریشانی میں انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے گمزور پڑ جاتا ہے سوچ مفقود ہو جاتی ہے ابھی لوگ سوچی رہے تھے کہ کون جائے گا خضر علیہ السلام بغیر کسی بحث میں پڑے روانہ ہو گئے اور جب وہ پانی لے کر لوٹے تو لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ پانی کوئی عام پانی بلکل بھی نہیں وہ جو پانی لے کر آئے تھے وہ آبِ حیات تھا جس کی کئی دہائیوں سے جشتجو تھی انسان کو مگر اسے پایا خضر علیہ السلام نے کیا معلوم ہے کہ آبِ حیات کیا ہے فرزند آبِ حیات پینے سے انسان لا سوال ہو جاتا ہے یہ جسم تو فانی ہے لیکن ہماری روح اگر آبِ حیات چکھ لے تو وہ موت سے بالتر ہے آبِ حیات عشق ہے فرزند عشق حقیتی جو انسان کا راستہ آسان کرتا ہے پھر کیا ہوا اس کے بعد جیسے ہی لوگوں کو اس پانی کی حقیقت کا ادراک ہوا وہ سب اس کی تلاش میں دوڑ پڑے لیکن کسی کو کچھ نہ ملا آبِ حیات اسی کو ملتا ہے جو جستجو میں رہتا ہے ربِ کائنات کی آبِ حیات اس کی مخلوق کی خدمت کر کے ہی حاصل ہوتا ہے اس لیے مای اسی کی گرد چھاڑ کر اٹھ کھڑے ہو تمہیں اپنی زندگی کے لیے آبِ حیات خود تلاش کرنا ہے کیوں تمہیں خضر کا انتظار ہے جو تم سے امید لگائے ہیں تمہیں ان کے لیے خضر بننا ہے ان کی پیاس بجھا دو آبِ حیات سے انما العصر یسرو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے موسیقی 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 موسیقی